اعلیٰ حزکر شاہد کی آبادی ہی زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ تو پوچھا گیا بھئی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا تکفر نالعشیر شوہر کی نافرمانی کرتی ہو ناشکری نافرمانی نہیں کفر کہتے ہیں ناشکری کو کیسے ناشکری فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں گھر اس کو لے کے دیتا ہے گیس بجلی کا بل چھت مہیا کی اس کو تحفظ دیا اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی اب گوش نہیں لاپارہ توریوں پر گزارہ کروا رہا ہے ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو آج ناشتہ نہیں کرتے تھوڑی تنخواہ میری حالات ٹف چل رہے ہیں یا ناشتہ کرو مگر انڈہ نہ مغوا ہو پراتھا ڈبو کے مفتی صاحب نے کہا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو آج ہم پراتھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانہ کیسا دیتی ہے میں نے کبھی بھی آپ سے خیر سب عورتیں نہیں لیکن بہت سے عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے کیسے باپ اپنی بیٹھی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے اور پھر تلاق سے ڈرتی بھی ہیں کہتی ہیں تلاق دے کے تو اب رو کیوں رہی ہو اس کا مطلب وہ نہ دیتا ہے تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانا دیا وائے اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیئے ہوئے تھے وہ تم سے چھیل لیے ہیں تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتا موسیقی